ایک پانی میں نے لے لیا پانی اور تین بڑے ٹوماتر لے لیا ہے دو لسن کی جو بڑی توری ہیں وہ پوری میں نے لے لی ہیں اس میں لال میریس لیا ہے کٹی میریس لیا ہے حلدی پورڈر لیا ہے نمک لیا ہے اور سوکا دھنیا میں نے لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح پیس لیا ہے اور پیس اس کو اس طرح کر لیا ہے اشور گوش میں مصالے میں سر مصالے پر اکان کو ہمیں نہ دیں گوش ہی سر مصالے ہینا سارے پیس ، پانی ، آیل ہمارس کے ساتھ ہیں پانی ، آئل اور سب چیزیں اس میں گھٹھی ڈال دوں گی تو آج بیچ میں میرے میاں نے گھرمی کا ختم مانا ہوا تھا تو وہ بھی انہوں نے دینا تھا تو بیچ میں یا یہ دیکھ تو ساست میں دیکھ کا بھی کر رہی ہوں اور کھانا بھی میرا ساست بن رہا ہے گھرمی میں کھانا بھی بنا رہی ہوں کسی کی دعوت کری بھی انہوں نے وہ دعوت کے لیے ساست یہ بھی کرنا ہے پورا اور مجھے ان چیزوں کا اور میرے میاں کو بہت شوک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ایسے کام کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نواز آگا ہے جتنا دی ہے اللہ نے اس پہ بہت شکر ہے اللہ کا اتنا شکر ہے کہ اس حیثیت جوگے تو ہے نہیں اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نواز دی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو ککر کو کھول لیا ہے اور ککر کو کھولنے کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو اگر آپ چاہیں اس طرح جلدی سے جب گل جائے گا نا تو اس پہ آپ کڑائی میں ڈال چکتے ہیں تو میں اس میں اچھی طرح اس کو بون لوں گی اور اچھی طرح اس کو بوننے کے بعد گوش بلکل اچھی طرح گل گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے پھر اس میں میں ادرخ ہرا دنیا اور ہری مرچیں ڈال کے اس کو ڈیش آور کر لوں گی اور اب ہم بنائیں گے بریانی تیولی ساتھ اس کے رشن سائلٹ ہوگا اور سادھا سالات پھر میں نے شروع کر لی بریانی اور بریانی کا پیاز میں نے ہلکا سا برون کر دیا اور اس میں ہمیں ڈالوں گی لسن اردخ کا پیس پھر میں نے اس میں ڈال دی سکن اور اس پامیت کی طرح ٹکن کو اور لسن کو اور پیاز کو اچھی طرح برون کر لوں گی تاکہ اس میں اچھی طرح روست ہو جائے اور پھر اس میں میں ڈالوں گی سارے نسالے میں ایک میں ڈال دیں ہمارے پر میں ڈالیں گے دو نیشنل پریانی نسالے کے لپے ٹھیک ہے دو اس میں ڈالوں گے ہمارے پریانی میں دو ٹھیک ہے پیس میں پیس میں ڈالیں بھی ایک کٹی بھی مٹھیں تین کنمچ دو چمچ اس میں ڈالیں گے اوہو مک اس میں ڈالیں گے آپ کے تیز میں ڈالیں گے کیونکہ ہم چاول بھی جب ڈالیں گے تو اس میں بھی ہم ڈالیں گے پیس کام کا گھنی گے اس کام کا گھنی گے تو چکا ہوں گے چکا ہوں گے مسالات کی طرف ہوں گیا اور اس میں دے لے گی اپنی دیر کے لیے اس میں جب تک ہوگا اور ایک ہی دیر میں میں اپنی دیر مانس پڑھوں اپنی دیر میں اپنی دیر کیوں مکس مکس شروعک شروع خوبش بہتری میں کوش تک ملوخ میں کی ایک ملوخ میں جب تکאני میکس کر رہا ہے کیونک میں جابتری کوش تک ہوگا اپنی دیر میکس کر رہا ہے بریانی کا تیز بہت زیادہ اچھا جاتا ہے اس طریقے سے ہم ساری گئے سلدھی بریانی بنائیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں علو ڈالکی پر میں نے علو شلو نہیں دالیں وہ ہے کہ میں نے علو نہیں اس میں ڈالیں تو اس طرح یکی سے اس کو مسید ہم ڈالکی پر تاکہ چکن اچھی طرح اس میں کر جائے یہاں پہ میں چکن ٹکا پڑا ہی نہیں کریں پہ تھوڑا سا میرے موبائل میرے ہاتھ سے گر گیا تھا یہاں پہ اس ٹکے سے میں نے اس میں ہری مرچین انچار اور چکن ہے اور لسان ادرخ ہے اس کو آپ نے اچھی طرح دیا اس میں میکس کر لیں گے اچھی طرح تک اس آئل میں ہم اس کو فری کر لیتے ہیں اچھی طرح یہ فری ہو جائے گی تاکہ ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے اب یہ دیکھیں کہ اس ٹکن نے بھی اپنا بہت سارا پانی چھوڑ دی ہے اور ابھی یہ فریش ٹکن کی اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر ٹماٹر ڈال دیں گے اس میں دنگ لیکن نبیس خو اچھی طرح اس میں پکا کے پھر اس میں دنگ لیکن نبیس کھو اچھی طرح اس میں پکا کے پھر اس میں دنگ ڈالیں گی اس کے ساتھ ہم ڈال دیں نیشتل تک کا مسالہ یہ ایک اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اسے کو مکس کر کے اور اس کو ام رکھیں گے دم پر مین دم پر اس کو رکھ دیں گے اور یہ جب تک اس اندر کمارکر بغیرہ گھول جائیں گے اچھی طرح مسالہ اس میں جائز ہو جائے گا پھر ام اس کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے دنگ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں بھی طریقے سے گرے بھی بن گئے اور ٹوماٹر صحیح کر کے گھل گئے اور ٹکن ہماری ٹکن ہماری جل گئے اس کو تھوڑی دیو سے پچھک کرتے ہیں پانی اور پانی پچھک ہوتے گا پساتھ ہم اس میں دہی ڈال دیں صرف ٹوٹل ٹین مسالوں سے یہ پڑھائی بنے گی بہت مزے کے اچھی طرح ہم بھون لکھیں اس کی آنچاں کا دنگ بھی پھول دیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی دہی نے پھینٹ کیا تھا پھینٹ کی اچھی طرح سے جب دہی ڈالیں جب دہی ڈالیں تو آنچ اس کی آپ ہلکی کر لیں اس کو میکس کر لیتے ہیں اس کو تھوڑی دے کے لیے دس منٹ کے لیے صرف ہم چھولے پہ بڑھا رہے دیں گے تاکہ اچھی طرح سے بھون جائے اور یہاں پہ امبریانی پڑھیں گے اور اس کو میکس کرتے ہیں سب کچھ میں بنا چکی تھی اور یہاں پہ میں سیلٹ بنا لے گی تھی جو میں ہر ویڈیو میں بہت بناتی ہوں یہاں پہ میں نے پورا فروٹین لے لیا اور فروٹین جو میں لیتی ہوں وہ میں یہ والا لیتی ہوں یہ فروٹین میں نے بہت سارے لے کے رکھیں میں جب دل چطر میں بنا کر کھا لیتی ہوں کیوں کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس میں میں نے کہہ لے اور صرف سیف ڈالیں اب اس میں میں ڈال دوں گی مائنیس یہ دیکھیں یہ ڈال دی اتنا مائنیس اور یہ میں ڈال دی ہے کریم اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ میں نے کسی کھانا کھانا آرڈر پر تیار کیا ہے تو یہ سارا میں نے کھانا کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہمیں کھانا بنا کر دیں تو میں نے وہ سب کھانا ان کو بنا کر دیا ہے انہوں نے مجھے ساری پیمنٹ دیا اور میں نے ان کو کھانا بنا کر دیا یہ سارا میں نے میکس کر لیا ہے اور اگر اپنے گھر میں بنانا اگر اس میں تھوڑی سی بند گوبی کاٹ کے ڈال دیں تو بہت اچھی اس کا ٹیسٹ آتا ہے یہ یہ ٹیسٹ آنیں جو سب کو پیک کر دیا ہے اس اس میں وچ کھانا بھیجنا ہے اس میں رائپ کر دوں گے تو اس میں اس سمل آجاتا ہے تو اسی لئے میں اس کو اسی طرح پیک کروں گی اور کھانا بنانا اور پالر کا کام کرنا یہ میری humble ہے اور جبрок زیادہ پڑند ہے کام کرننی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ایک کھانا بہت ان کی ناری میں أنابانا بھیجنے سارے بند کرن ٹیسٹ اپس ٹیسٹ کو اس کا جانتا نہیں ہے اس گھد م forehead سلات و چٹنی پیسٹا کرکے سب اس کو شیف کرا دیا یہاں پہ سب چیزیں تیار کرکے میں نے فریج میں لگا دیا اپنی سلات چٹنی رہتا وغیرہ سب کچھ خرفے میں کول کی بردے تھی کول اس کے لیے اس کی ماما نے کیک بنایا ہے گھر میں اور یہ بنایا ہے نازیہ بھاوی نے کیک اور ایک اور کیک ہے وہ بنایا ہے وہ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ بھی کیک ہے اور یہ کول کو گفت ملا ہے اس کی خالہ نے بنا کے دیا اس کو کیک اس کے سپرائز کیک ملا ہے یہ کول کو یہ بہت مزے کا اور بہت زیادہ اچھا کیک ہے یہ اور نازیہ بھاوی نے ساتھ بنائے میں دہی بھرلے یہ ساتھ بنائے میں دہی بھرلے ساتھ بنوی ہے روٹی سمایا کی اور سمایا بنائے روٹی اور یہاں پہ کھانے میں بنائے گلیجی یہاں پہ آج کا ولوگ ختم کرتی ہوں یہ ویڈیوی میں نے بنائی ہے لاسٹ میں یہ امی کے گھر آکے بس اتنی بنانی تھی انشاءاللہ کیسے اچھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کل ملوں گی اللہ حافظ